امول کے ڈبے سے ہفوائی سکول میں باتا جا رہا تھا راشن یہاں گھٹنا سلہرہ پنچائت کے ہفوائی گاؤں میں سکول میں بٹے ہوئے راشن کی ہے اس بات کی جانکاری سونیس کی ٹیم کو ملی تب ہی سونیس کی ٹیم نے اس پر انفرمیشن کلک کرنا سٹارٹ کر دیا اور ہم نے ہفوائی سکول کے بچوں ان کے پیرنس اور ٹیچرز سے بات کرنا سٹارٹ کر دیا یہاں کے ٹیچر راجس کو میں نے ایکشپ کیے کی بچوں کو امول کے ڈبے کے تھرور راشن کا وطن کیا گیا دیکھیں آشوکر جک کی یہاں خاص ریپور کون کلاس میں پڑھتے ہیں آپ چیتنا کرکی ملا ہے کونکی پانچ گو کالم تین گو کٹکل سندھ تین گو تین گو کتنا چاول ملا کیا آڑھائی کے جی کیا آڑھائی ڈببا کیا آڑھائی ڈببا امول کا جو دودھ رہتا ہوں ڈببا سے آڑھائی ڈببا آپ کو ملا چھٹھا کلاس کے اچھا اسٹوین بکس ملا ہے کتنا ایک کٹ پیلسین اور پین اور کوپی ملا ہے کتنا آپ لوگوں کو کمپلین ہیں کی بچے لوگوں کو چاول کم دیا جا رہا ہے پیلسین کم دیا جا رہا ہے آپ کا بچہ کتنا آڑھائی کھلو کتنا مہینے بعد ملا جون جولائے جون جولائے کے بعد آپ کو ابھی پھر آڑھائی کھلو چاول ملا اور پین کلم جو ہے سب بچے لوگوں ملا چارگو کلم چارگو کٹار چارگو کٹار کٹارگو کٹار escenik کتنا کو ملا بچے مل رہا ہے آپ لوگوں کو 3 بچیں تھے اچھا تو اس کو کتنا مہینے کے بعد ملے بچیں لوگوں کو چاول یہی چار مہینے کے بعد کتنا کتنا ملے 3-3 کیلو کر کے ملے دبا ہے کھنچا امول دود کا دبا امول دود کا تھا اڑھا دیبا اچھا دبا جون جولائے کے بعد پھر آپ کو 8 کیلو دبا ملے اور پیش 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 ساتم کلاستان پیش 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 مل رہا تھا مل رہا تھا اڑھا 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 کلو دو ڈبا رہا تھا مل رہا تھا مل رہا تھا مل رہا تھا اس کے بعد پہلے چرن میں بارہ دن کا بیترن گیا اور دوسری چرن میں آٹھ دن کا اس کے بعد پندرہ پندرہ اپنیل سے تیرہ جن تک ارتھالیس دن کے ارتھالیس دن کے حساب سے چاول آغازی کا بیترن کیا گیا لیکن یہاں پہ جب ہم نے بچوں سے باتیں کی تب بچوں نے یہ کہا کہ ہمیں چاول کم ملے ہیں راشن میں کٹ ہوتی ہے بھوکس کم ملے ہیں کچھ بچوں نے کہا کچھ بچوں نے یہ کہا کہ ہمیں پہشے بھی کم ملے ہیں یہ آف ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کچھ بچوں نے تو کیمرے کے سامنے بھی بھولا ہے ان کے پیرنس نے جو بھولا ہے ہونٹ کے بعد تو اس بات میں کتنی سچا ہی ہے یہ ہے کہ جیسے بیباد سے جو بچوں کی جو راسی آتی ہے اور چاول بیترن کے لیے تو اس میں جو ہے سو عوصت عوصت بیدالے کے مبارک کے انوسار عوصت چھاتروں کے انوسار آتا ہے لیکن جب یہاں پر ہم لوگ باڑتے ہیں تو سمودھائے میں پریشانی ہو جاتی ہے کہ آپ کا مطلب کس بچے کو نہیں ملا کس کا عوصت اپس دیتی ہے اور کس کا عوصت اپس دیتی نہیں ہے اس لیے ہم نے پرابندر سمیتی میں بیٹھک میں دے دیا کہ جو کی راسیا ہے اور چاول ہے اس کو جو ہے سو جتنے بچے ہیں اس میں انپات کر کے سب کو دے دیا جائے تو آپ اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ بچوں کو راشن میں کٹوٹی ہوئی ہاں کٹوٹی ہو کر کے سارا کو دے دیا گیا جتنے بچے تھے سب کو دیا گیا جتنے جو سنکھیا تھا ہے نا اور جو بچ رہا تھا تو سارا بچے کو ملا کر کے سب کو ہم لوگ بتن دیا جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کی سنکھیا بڑھ گئی اچانک سے یہ لاؤنگ کا اثر ہم بول سکتے ہیں تو کیا آپ نے اوپر کم لے نہیں کیا کہ یہاں پر بچے زیادہ ہیں اور اگر تھی ہو تو کیا اسوشیوشن کیا وہاں پر کسی نہ رہتا ہے بچے پڑھ گئے کیوں کہ اس سے دیکھئے اگر بچے بڑھ رہے میرے پاس تو پھر ہم آگے اوپر اگر بولیں ہمارے اوپر جہاں سے کہ گورنمنٹ جہاں سے کہ ہمیں راشن آتا ہے تو وہاں پہ ساتھ بڑھا کے دے سکتے تھے تو آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا بجے کی آپ نے یہ کیا کہ بچوں کو جو راشن آیا تو وہ کٹ کیا ہے تو ہم لوگ جو ہے سمیتی کنیدہ میں پرابند سمیتی کو بیٹھا کیا تھے کسی بیٹھا کنیدہ انہیں کر لیا تھے کسی سبوں کو دی دیا جا تاکہ ان کو بھی نہیں بول پائے کہ ہمارا نہیں ملا اور پہلے جو اوست کے نصر آتا تھا اس میں جتنے بچے کے سنکھے آیا اس میں ہم لوگ دیئے اور باپی بچے سے پھر کہ ہم کو نہیں ملا کسی کو سمادھان کرنے لئے ہم لوگ نے سبوں کو دے دینا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں بچوں کے پیرنس کا ہی یہ کمپلین ہے ہمارے پاس جو کالس آئے تھے اور جو بچوں کے کمپلین ہیں تو اس بات کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں کہ ان کے ملجیر سے ہوا ہے یہ سب چیزیں جو سب سب بول رہے ہیں کیونکہ کمیٹی کے کہیں نے کئی بیٹھ اپ ہوا اور اس میں یہ نیرنے لیا گیا تو آپ یہ چیز نہیں سوچیں کہ کہ ہم جن بچوں کو بات رہے ہیں ان کے پیرنس سے بات کریں ان بچوں سے بات کریں کہ وہ کتنا شہمد ہے اس میں ہم لوگ پروازن سمیسی کے بیٹھ اٹھ سے نیرنے لے لئے تھے اس لئے اس کی کنوسر پر ہم لوگ ملے ماتے ہیں یہ تھے لادش کنمار جی ان سے کچھ باتیں ہیں ان کا کہنا ہے جو کمیٹی نے جو نیرنے لیا وہ ہی چیز کیا ہوں ہمارا کوئی فورٹ نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ آگے چلتے کیا ہوتا ہے ویڈو جنرلسٹ بیجر لیو کیا ھمرائے موسیقی